اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی ادانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا انہدانا اللہ لکت جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین اب الخاسم محمد وعلى اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین الذین ازہب اللہ عنہم الرجسا وطاہرہم تتہیرا واللعنت الدائم من یوم عداوتہم إلى قیام یوم الدین اما بعد وفقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه العالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی عباده اللذی نستفا اللہ خیر اما یشرکون صلوات اللہ وسلم حمد اللہ محترم اور مکرم سامین اکرام برادران ازیوکار خوہران ازیشان السلام علیکم یا عالی مدد پروردگار کا یقیناً بہت بڑا احسان ہے ہمارے گنہگار ظرفوں پر کہ اس نے اپنی ان پاکیزہ ہستیوں کے ذکر میں ہمیں شریک ہونے کی اجازت دی کہ جن کے ذکر میں وہ خود شریک ہوتا ہے پروردگار نے اپنی ہمیشہ رہنے والی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الحمدللہ والسلام علی عباده اللذی نستفا کہ تمام حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام ہے اس کے مصطفیٰ بندوں پر اللہ خیر اما یشرکون کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جیسے اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں مختصر سی آیت کے چند الفاظ آپ کے سامنے بیان کیے یہ مختصر سی آیت تین حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ ہے الحمدللہ کہ حمد ہے سب کی سب اللہ کے لیے دوسرا حصہ ہے وَسْسَلَامُ عَلَىٰ عَبَادِهِ اللَّذِي نَسْتَفَا کہ اللہ کا سلام ہے اس کے مصطفیٰ بندوں پر اور تیسرا حصہ ہے اللہ خیر اما یشرکون اللہ بہتر ہے یا وہ جسے اللہ کی ذات میں یہ لوگ شریک کرتے ہیں یعنی تین حصے ہیں مختصر سا بیان کرنا ہے اس آیت پر تاکہ آگے اپنی گفتگو پر اپنے موضوع پر آجا سکے پروردگار نے فرمایا حمد ہے ساری کی ساری اللہ کے لیے سلام ہے اس کے مصطفیٰ بندوں پر اور پھر سوال کیا کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جسے اس کی ذات میں شریک کرتے ہو تو یہ تین حصے ہیں آیت کے پہلا حصہ بھی اللہ کی ذات کے بارے میں ہے کہ حمد اللہ کے لیے ہے تیسرا حصہ بھی اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ بہتر ہے یا جسے اس کی ذات میں شریک کرتے ہو وہ بہتر ہے یعنی تین حصوں میں سے پہلا بھی اللہ کے بارے میں ہے آخری بھی اللہ کے بارے میں ہے لیکن درمیان والا حصہ اللہ کے بارے میں نہیں ہے کہا وَسْسَلَامُ عَلَىٰ إِبَادِهِ الَّذِي نَسْتَفَى سلام ہے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے یعنی پہلا حصہ اللہ کے بارے میں آخری اللہ کے بارے میں اور درمیان والا حصہ اس کے چنے ہوئے بندوں کے بارے میں ساری تفاصیر کو اٹھا کے دیکھ لیا گیا کہ وہ مصطفیٰ بندے کون ہیں جن پہ پروردگار سلام بھیج رہا ہے تو سب نے کہا کہ اس سے مراد محمد و اہل بیت محمد ہیں یعنی پروردگار اس آیت میں محمد و اہل بیت محمد پر سلام بھیج رہا ہے تو آیت کا مزاج سمجھئے پہلے اللہ نے اپنی حمد بیان کی آخر میں اپنی وحدانیت کا ثبوت دیا اور درمیان میں اہل بیت کا ذکر کیا پروردگار تجھے ضرورت کیا تھی جب پوری آیت تیرے بارے میں ہے تو درمیان میں اہل بیت پر سلام کیوں کر رہا ہے جب تو نے پہلے اپنے بارے میں ذکر کیا آخر میں اپنے بارے میں ذکر کیا تو درمیان میں مصطفیٰ بندوں پر سلام کیوں بھیج رہا ہے یہ ساری آیت اپنے بارے میں لکھ لیتا تو مسلمان پڑھ لیتے تو پروردگار کا جواب آئے گا میں جانتا ہوں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو مجھے ایک مانیں گے میری حمد کریں گے لیکن آل محمد کا ذکر سن کے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور میں بھی ان کا پروردگار ہوں قیامت تک رہنے والے اس آیت میں نظام ایسا بنا دوں گا کہ جو میری حمد کرے اور میری توحید کا کلمہ پڑھے اس پر واجب یہ ہے کہ وہ محمد پر بھی سلام کرے آل محمد پر بھی سلام کرے جزاکم اللہ تو اللہ کو اپنا ذکر وہی قبول ہے کہ جس میں اس کی حمد بھی بیان ہو اور آل محمد پر سلام بھی کیا جائے عجیب ہے میں پاکستان میں گیا عجیب مزاہ دیکھا اس دفعہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اٹھانوے فیصد لوگ مسلمان رہتے ہیں وہاں بڑے بڑے بینر لکھے ہوئے ہیں کہ عقیدہ توحید پر گفتگو ہوگی بھائی سب مسلمان رہتے ہیں مسلمان کہتے اسے ہیں جو اللہ کو ایک مانے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ کہ مسلمانوں کا ملک ہے مسلمانوں کا ملک ہے مسلمانوں کی آبادی ہے مسلمانوں کے شہر ہے پھر بھی عقیدہ توحید پر گفتگو ہوتی ہے یعنی ان مسلمانوں کے دلوں میں آج تک بھی عقیدہ توحید ثابت نہیں ہو سکا ہے آج تک بھی انہیں ضرورت ہے عقیدہ توحید بتایا جائے تو بھائی اتنے سو سال گزر گئے کلمہ پڑھتے پڑھتے فرزندان توحید کو آج تک توحید کا عقیدہ ان کے سامنے واضح کیوں نہیں ہو سکا بھائی ان کے لیے عقیدہ توحید اس لیے واضح نہیں ہو سکا کہ انہوں نے توحید ان سے سمجھنا چاہی کہ جو چالیس برست تک بتبرستی کرتے رہے اللہ کی توحید کا عقیدہ وہ سمجھائے گا کہ جس کے بارے میں دشمن بھی کہے کہ ساری کائنات رضی اللہ ہوگی لیکن علی کرم اللہ وجہوں ہوں گے جب پوچھا گیا کہ سب صحابہ کو تو رضی اللہ کہا جاتا ہے علی کو کرم اللہ وجہوں کیوں کہا جاتا ہے کہا اس لیے کہ جتنے بھی صحابی تھے کسی نہ کسی زمانے میں بتوں کے آگے جھکتے رہے علی واحد یہ ہے کہ جب ظاہری طور پر بچپرے میں تھا تب بھی اس نے بتوں کو توڑا اور جب فتح مکہ ہوئی تو اللہ کے رسول کے شانوں پر بلند ہو کر بد پرستی نہیں کی بلکہ اپنے ہاتھوں سے مکہ کے مشرکوں سے بنائے ہوئے بتوں کو زمین پر گرا کر کہا دنیا والوں قیامت کا دن تلو ہو جائے گا اگر کسی کو عقیدہ دوحید سمجھنا ہے یا ابو طالب سے سمجھے یا ابو طالب کی اولاد سے سمجھے اور اگر توہید سمجھنی ہے تو ہمیں توہید سمجھنی ہے ان سے سمجھنی چاہیے کہ جنہیں اللہ نے توہید سمجھانے کے لیے بھیجا تھا کن تو کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا فا احباب تو انعرف میں نے چاہا کے پہچانا جاؤں اللہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کے پہچانا جاؤں فا خلقت الخلق پھر میں نے ایک مخلوق کی تخلیق کی لکہ اعرف تاکہ میری پہچان ہو جائے بھئی ایک مخلوق کو اللہ نے بنایا اپنی پہچان کے لیے توجہ کے ساتھ یہ کسی غلط فہمی میں انسان نہ رہے کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں یا ہم جو حج پہ چلے جاتے ہیں تو اللہ پہ احسان کر رہے ہیں یہ ہمارا کام ہے جو اللہ نے دیا ہے اللہ کو ہم پہچان ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے خلق نہیں کیا اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے پہچان اور عبادت میں ایک اور مثال دے دو قرآن مجید کی آیت ہے میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق کیا اپنی عبادت کے لیے دو چیزیں خلقی ایک جن ایک انسان آیت کا مزاج یہ ہے پہلے جنات کا ذکر کیا پھر انسانوں کا ذکر کیا لیکن پوچھو انسانوں سے کہ افضل کون ہے جن افضل ہے یا انسان سب کہیں گے انسان افضل ہے لیکن آیت میں پہلے جنوں کا ذکر کیا پھر انسانوں کا ذکر کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ جو افضل ہے اس کا ذکر بعد میں ہوگا ذہن میں رکھی ہے قرآن کا مزاج یہ ہے کہ جو افضل ہو اس کا ذکر بعد میں ہوگا پروردگار نے کہا میں نے جنوں کو خلق کیا اور انسانوں کو خلق کیا کیوں تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں پھر ایک آیت آگئی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مال کو اور اولاد کو انسان کا امتحان بنایا ہے دو چیزیں ہیں ایک مال اور ایک اولاد یہ امتحان ہے اب پوچھو والدین سے کہ افضل مال ہے یا اولاد ہے سب کہیں گے اولاد افضل ہے مال ہو یا نہ ہو اولاد ہونی چاہیے پھر آیت کا مزاج ہے جو شئے افضل تھی اسے بعد میں ذکر کیا جو افضل نہیں تھی اسے پہلے ذکر کیا وہاں جن افضل نہیں تھے ان کا نام پہلے آیا انسان افضل تھے ان کا نام بعد میں آیا یہاں مال افضل نہیں ہے ذکر پہلے ہو گیا اولاد افضل ہے ذکر بعد میں ہو گیا اب سنیں اللہ کی رسول کی وہ حدیث اِنِّ تَارِقُن فِيكُمُسَّقَلَيْن کتاب اللہ وَعِتْرَتِي اَحْلِ بَیْتِي میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اہلِ بیت ہے دنیا والوں سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن افضل ہے یا اہلِ بیت ہے بھئی قرآن کا مزاج یہ ہے جو چیز افضل ہوتی ہے اس کا ذکر بعد میں آتا ہے یہاں اللہ نے کہا کہ میں نے جنوں کو خلق کیا افضل نہیں بنایا انسانوں کو خلق کیا افضل بنا دیا اللہ کے رسول کہہ رہے تھے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اہلِ بیت ہے اب سوال کرنا چاہو کہ دونوں میں سے افضل کون ہے تو یہ دیکھو رسول نے کس کا ذکر بعد میں کیا اگر قرآن کا ذکر بعد میں ہوتا تو ہم کہتے قرآن افضل ہے اہلِ بیت افضل نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول نے کہا میں قرآن بھی چھوڑا ہوں اور اہلِ بیت بھی چھوڑا ہوں قیامت تک کی نسلوں کے لئے اللہ کے رسول کا پیغام ہے دنیا والو تم لاکھ شبِ قدر کے شبینوں میں قرآن کو چونتے رہو جب تک میری اہلِ بیت کا احترام نہیں کرو گے قرآن کی محبت کام نہیں آئے گی ایک ہمارے بزرگ حاجی اجاز حسین شیخ جو بیمار ہیں ان کے لئے دعا کا کہا گیا ہے دعا کریں پروردگار انہیں اور تمام بیمار مومنین کو شفاء کامل و آجل آتا فرمائے اور ہمیں دین اور دنیا اور آخرت میں محمد و اہلِ بیتِ محمد کے دم بھرنے والوں میں محشور فرمائے سنوار پردے محمد والے پروردگار نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچان آجاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا لکہِ عرف تاکہ میری پہچان ہو جائے بھئی ہمیں خلق کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لئے ایک مخلوق ہے جسے خلق کیا گیا اللہ کی پہچان کے لئے اب اللہ کی پہچان الگ ہے اللہ کی عبادت الگ ہے کسی کے ماتے پر بنے ہوئے محراب کو یہ دیکھ کر سمجھ آئے گا کہ اللہ کا بہت بڑا عارف ہے ہاں کوئی بہت بہت داری رکھ لیں اور آپ کہیں یہ تو بہت بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے اللہ کے قریب ہوگا اللہ کے قریب کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کے نزدیک صرف وہ ہوں گے جسے اللہ خود اپنے نزدیک رکھے گا جسے اللہ اپنے قریب رکھنا چاہے گا بس وہی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اللہ نے کہا کہ میں نے مخلوق کو خلق کیا تاکہ میری پہچان ہو سکے باقی ہمیں خلقیہ عبادت کے لئے ایک مخلوق کو خلق کیا اپنی پہچان کے لئے سوال ہو رہا تھا اللہ کے رسول سے کہ یا اللہ کے رسول اللہ کو کس نے پہچانا توجہ بھی در رکھئے گا بہت رتیف ہوتا جائیں لگا ہوں اللہ کو کس نے پہچانا رسول نے کہا انتظار کرو کچھ دیر بار پھر سوال کیا اللہ کو کس نے پہچانا پھر کہا انتظار کرو اتنی دیر میں اللہ کی پہچان کرنے اور کروانے والا مسجد میں آ گیا جیسے ہی علی بن ابی طالب آئے کہا کہ وہ علی کا چہرہ دیکھو علی کو قریب بلایا اب مجمع سے گفتگو نہیں کی مولا کو دیکھ کر کہا کہ یا علی اللہ کو یا آپ نے پہچانا یا میں نے پہچانا پھر فرمایا یا علی مجھ محمد کو یا اللہ نے پہچانا یا آپ نے پہچانا اور پھر مجمع کو دیکھ کر کہ جو بھی انتظار کر رہے تھے کہ علی کی باری آئے گی تو ہمارا نام لیں گے کہا کہ یا علی آپ کو بھی یا اللہ نے پہچانا یا میں نے پہچانا یعنی کائنات میں یہ تین وجود ہیں اللہ محمد اور علی ان تینوں کو ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکا یہ ہمارا عقیدہ ہے کوئی متفق ہو یا نہ ہو کوئی متفق ہو یا نہ ہو کائنات میں صرف ولایت ہے تو علی کی ولایت قبر میں ولایت علی کا سوال ہوگا کسی مولوی کی ولایت کا سوال نہیں ہوگا جزا کبولا تو قبر میں سوال علی کے بارے میں ہوگا کسی اور مولوی کے بارے میں نہیں ہوگا اس لئے اپنی ساری توجہ اور محنت کو علی کی ولایت کے بارے میں لگانا ہے اچھا اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تین وجود ہیں ایک اللہ ایک محمد اور ایک علی ان تینوں کو ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں پہچان سکا کسی کی سمجھ میں یہ تینوں آ ہی نہیں سکتے سوائے ان تینوں کے اب ایک جملہ کہہ دو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے بعد ایک مخلوق ہے وہ ایک نور کی بنی ہوئی مخلوق ہے جو مرتبے میں سارے برابر ہیں میرے ساتھ چلیے گا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے بعد ایک مخلوق ہے جو ایک ہی نور سے بنی ہوئی ہے وہ مرتبے میں سب برابر ہیں مرتبے میں سب برابر ہیں وہ نور ایسا ہے اس کے دو حصے ہوئے ایک کا نام محمد رکھا ایک کا نام علی رکھا ہمارے عقیدے میں یہ دونوں مرتبے میں برابر ہیں ایک کے پاس منصب رسالت ہے ایک کے پاس منصب امامت ہے اس کے علاوہ سارے فضائل میں برابر ہیں کوئی کمی بیشی نہیں ہے لیکن عموم مسلمان عمومی انسان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں محمد مصطفیٰ افضل ہیں علی ان کے بعد میں آتے ہیں یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ سب سے بڑا اللہ کے بعد محمد محمد کے بعد علی تین ہی سے کر دیے چلے ہم نے بھی ان کے لیے تھوڑی سی آسانی کرنے کے لیے ان کی بات مان لی کہ اللہ سب سے بڑا اللہ کے بعد محمد محمد کے بعد علی ان کی بات ہم دو لمحے کے لیے مان لیتے ہیں اب اللہ کے رسول کا پیغام سنیے کہ یا علی اللہ کو یا آپ نے سمجھا یا میں نے سمجھا مجھے یا آپ نے سمجھا یا اللہ نے سمجھا اور آپ کو یا اللہ نے سمجھا یا میں نے سمجھا اب اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کو سمجھا محمد اور علی نے یہ دونوں اللہ سے چھوٹے ہیں توجہ کے ساتھ اللہ سب سے بڑا یہ اپنے سے چھوٹوں کو سمجھا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا محمد اور علی چھوٹے دونوں نے سمجھا اللہ کو یعنی اللہ اپنے سے چھوٹے کو سمجھا سکتا ہے اور محمد کو یا اللہ نے سمجھا یا علی نے سمجھا دنیا کہتی ہے اللہ محمد سے بڑا ہے اور علی محمد سے چھوٹا ہے یعنی محمد وہ ہے جو اپنے سے بڑے کو بھی سمجھ آتا ہے اپنے سے چھوٹے کو بھی سمجھ آتا ہے تبجھو ہے نا یعنی اللہ وہ ہے جو اپنے سے چھوٹوں کو سمجھ آتا ہے محمد وہ ہے جو اپنے سے بڑے کو بھی سمجھ آتا ہے اپنے سے چھوٹے کو بھی سمجھ آتا ہے اور علی آگئے کہا کہ اللہ بھی علی سے بڑا ہے اور محمد بھی علی سے بڑا ہے یعنی یہ دونوں علی سے بڑے ہیں بھئی قربان جائیں علی کی عظمت پر دنیا علی کا مقابلہ کرتی ہے لوگوں کے ساتھ علی وہ ہے جو اپنے سے چھوٹوں کو سمجھ ہی نہیں آتا جزاکم اللہ تو علی اپنے سے چھوٹوں کو سمجھ ہی نہیں آتا علی کو سمجھنے کے لیے یا اللہ ہونا پڑے گا یا محمد ہونا پڑے گا ایک حدیث آئی اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد وکلونا محمد ہم میں پہلا بھی محمد ہے ہم میں درمیان والا بھی محمد ہے ہم میں سے آخری بھی محمد ہے ہم سب کے سب محمد ہیں بڑی مشہور حدیث اس حدیث کو لے کر چھٹے امام کا ایک صحابی امام کے پاس آیا کہا کہ رسولِ خدا کے بیٹے رسول نے یہ کیوں کہا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم سب کے سب علی ہیں وہ کہہ دیتے کہ ہم سب کے سب علی ہیں ہمارا پہلا بھی علی درمیان والا بھی علی آخری بھی علی سب کے سب علی تو محمد مصطفیٰ نے اپنے بارے میں کیوں کہا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں امام نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دنیا والوں سے ایک علی تو سمجھ نہیں آسکا یہ چودہ علی کیسے سمجھ لیتے سلوات پڑھیں محمد و عالمان آج کا دن آج کی شب مقصوص ہے اس ہستی کے ساتھ کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں حدیثِ قدسی ہے کہ آپ نہ ہوتے میں کائنات نہ بناتا پھر فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی نہ بناتا پھر فرمایا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو نہ بناتا یعنی یہ کائنات بنی مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ بنے علی کے لیے اور محمد اور علی بنے فاطمہ کی وجہ سے اور یہ کائنات مقروض ہے اور ممنون احسان ہے سیدہ کی اچھا ایک اور روایت بھی سن لی دیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا فاطمہ ان اللہ زوجہ کے بے علیین اللہ نے آپ کا عقد علی کے ساتھ کیا ہے اللہ نے آپ کا عقد علی کے ساتھ کیا ہے وَجَالَ حَاذِهِ الْعَرْضَ سِدَاقٍ لَقِي اور یہ ساری زمین کو آپ کا حق محر قرار دیا ہے من مشا علیہ مبغزن لکے مشا حرامن اور جو اس زمین پر آپ کا بغز لے کے چلے گا اس کا چلنا بھی حرام ہوگا حدیث ہے کہ جو زمین پر سیدہ کا بغز لے کے چلے گا اس کا چلنا بھی حرام ہے یہ تو ہے لیکن درمیان میں ایک لفظ ہے کہ اللہ نے اس زمین کو آپ کا حق محر قرار دیا حق محر بنایا جو لوگ شادش ہدا ہیں وہ جانتے ہیں اور جو نہیں وہ بھی اس منزل پر آ جائیں گے حق محر ہمیشہ شوہر ادا کرتا ہے اپنی ملکیت میں سے توجہ کے ساتھ حق محر ہمیشہ اپنی ملکیت میں سے ادا کیا جاتا ہے کسی اور کی شہ لے کر اپنی بی بی کو حق محر نہیں دیا جاتا ہے حق محر اپنی ملکیت میں سے دیا جاتا ہے اور حق محر کا تقاضہ بھی وہی کیا جاتا ہے کہ جو سامنے والا ادا کر سکتا ہو اور ادا کرنے کے بعد بھی اس کے پاس کچھ نہ کچھ رہ جائے اس کی ساری ملکیت حق محر میں نہیں مانگی جاتی اب ایک شخص کی ہاں شادی کا پیغام آئے اور وہ کہے کہ میں حق محر میں یہ ہائی کورٹ کی بیلڈنگ لوں گی تو بھائی وہ ہائی کورٹ کی بیلڈنگ شوہر کی ملکیت نہیں ہے وہ دے نہیں سکے گا تو اس کی جو ملکیت ہوگی اسی کو حق محر مانگنا چاہیے اللہ نے کہا کہ اے فاطمہ میں نے حق محر میں تمہیں یہ ساری زمین دی ہے اور حق محر ادا کرنے والے ہیں علی ابن ابی طالب اب یہ ہو نہیں سکتا کہ علی کہتے کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو زمین ہی نہیں ہے میں کہاں سے ادا کروں حق محر دیا جاتا ہے ملکیت سے جیسے ہی اللہ نے کہا کہ فاطمہ کا حق محر زمین ہے علی نے لکھ کے دے دیا کہ یہ ساری زمین فاطمہ کی ہے اب اگر کوئی سوال کرے کہ حق محر دینے والا ہے علی لینے والی ہے فاطمہ یعنی یہ ملکیت تھی علی کی اب ملکیت ہو گئی فاطمہ کی اب نہ علی کا بوز رکھنے والا اس زمین پہ چل سکتا ہے اور نہ فاطمہ کا بوز رکھنے والا چل سکتا ہے اگر کوئی زمین پہ چلے اور علی و فاطمہ کا بغض رکھے اس پہ علی کی بھی لانت اس پہ اللہ کی بھی لانت سلوات پڑھیں محمد و عالم حمد اب آج کے دن کی اس مناسبت پر کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ علی خلق ہوتے نہ محمد خلق ہوتے اور اگر یہ دو نہ خلق ہوتے تو کائنات خلق نہ ہوتے کتاب کا نام ہے القطرہ القطرہ احمد مستمبت کی لکھی ہوئی کتاب ہے بہت بزرگ روحانی عالم گزرے ہیں ہمارے ہاں آج کل یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ فضائل کی کوئی روایت پڑھے تو حوالہ مانگتے ہیں اور حوالہ وہ مانگتا ہے جس سے حوالہ لکھنا بھی نہیں آتا جسے پتہ ہی نہیں کہ حوالہ لکھتے کیسے ہیں وہ ہم سے حوالے مانگتا ہے کیونکہ اگر کوئی فضائل کی مجلس پڑھے تو اسے علمی مجلس ہی نہیں سمجھتے وہ کہتا ہے علمی مجلس تو وہ ہوگی جس میں کوئی فلسفہ بیان ہوگا کچھ منطق بیان ہوگی کچھ توضیع المسائل کے بسلے بیان ہوں گے وہ علمی مجلس ہوتی ہے جس میں ہم قرآن اور حدیث سے مولا کے فضائل بیان کریں وہ انہی علمی نہیں لگتا ان جاہلوں کو بتاؤ کہ فلسفہ علم نہیں ہے علم وہ ہوتا ہے جو شہرِ مدینت العلم سے حاصل ہوتا ہے جو بابِ مدینت العلم سے حاصل ہو وہ علم ہوتا ہے اور سارے علم پڑھنے کے بعد اگر دل میں علی کی محبت کے لیے محنت کا جذبہ پیدا نہ ہوا تو اس فلسفے پہ بھی لانت ہے اس پڑھنے والے پہ بھی لانت ہے اور پڑھانے والے پہ بھی لانت ہے اب جملہ سنیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کائنات میں ہوں تو کائنات ہے علی ہے تو میں ہوں فاطمہ ہے تو ہم دونوں ہیں دنیا توحید جونتی ہے نا توحید کا بڑا مسئلہ ہے آج کار کہ توحید خطرہ میں پڑھ جاتی ہے ہم مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں ان کی توحید تک مگا جاتی ہے اچھا یہ جملہ میں اور کہہ دوں مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے تاکہ ہمارے ذہنوں میں آ جائے کہ یہ شخصیات ہیں کون ہم کن کے لیے جمع ہوتے ہیں کن کے لیے خوش ہوتے ہیں کن کے لیے روتے ہیں یہ شخصیات معمولی چیزیں نہیں تھی ایک جملہ سنیے گا اسلام کو دو گروہوں نے بڑا لقصان پہنچایا دو گروہوں نے ایک قرآن کو سمجھے بغیر اس کی تفسیر کرنے والے مفسروں نے اور دوسرا آل محمد کے فضائل میں شک کرنے والے مقصروں نے یہ دو دشمن ہیں ایک قرآن کا دشمن ہے جو جاہل مفسر ہے اور ایک اہلِ بیعت کا دشمن ہے جو جاہل مقصر ہے اور قیامت کے دن سب کی معافی ہے نہ قرآن کے دشمن کی معافی ہے نہ اہلِ بیعت کے دشمن کی معافی ہے اب ہمیں توہید کا عقیدہ ملا ان ہستیوں سے جنہیں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے خلق کیا تھا کتاب کا نام ہے القطرہ روایت ہے خود شہزادی کی فرماتی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارا نور خلق کیا سب سے پہلے ہمارا نور خلق ہوا ہم نے کئی عرصے تک اللہ کی حمد بیان کی چونکہ یہ روایت کے لفظ ہیں جہاں سے بڑی احتیاط کے ساتھ میں پہ سنا رہا ہوں کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارا نور خلق کیا ہم نے بہت عرصے تک اللہ کی حمد بیان کی پھر اللہ نے ہماری آنکھوں کے سامنے فرشتوں کو خلق کیا تمجھو کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے فرشتوں کو خلق کیا جب فرشتے خلق ہو چکے انہیں خدا نظر نہ آیا تو وہ ہمارے سامنے سجدے میں گر پڑے اور ہمیں اپنا خدا کہنے لگے تو ہم نے اونچی آواز میں اللہ کی حمد بیان کی تو فرشتے سمجھ گئے کہ خدا کوئی اور ہے تو فرشتوں نے ہماری تسبیح سے ملا کر تسبیح کرنا شروع کی جو ہم کہتے رہے فرشتے ویسا دہراتے رہے توجہ کے ساتھ یہ روایت کے لفظ ہیں آگے بھی روایت ہے کہ تسبیح میں کیا تھا لیکن یہاں تک روک جائیے شہزادی فرماتی ہے کہ سب سے پہلے ہمارا نور خلق ہوا پھر اس کے بعد ہماری آنکھوں کے سامنے فرشتے خلق ہوئے فرشتوں نے ہمیں سجدہ کیا سمجھے کہ ہم پروردگار ہیں ہم نے تسبیح کی آواز بلند کی تو فرشتوں نے ہماری تسبیح کو دیکھ کر تسبیح کرنا شروع کر دی جو ہم کہتے رہے فرشتے وہ دہراتے رہے جو ہم پڑھتے رہے فرشتے ویسا دہراتے رہے یعنی ایک لمحے کو سوچیں کہ سجدہ کہہ رہی ہیں میں تسبیح کر رہی تھی فرشتے اسے سن کے ویسی تسبیح کر رہے تھے فرشتے انہیں سن کے ویسی تسبیح کر رہے تھے جو کسی کو سکھائے ہماری زبان میں اسے استاد کہا جاتا ہے سجدہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے فرشتوں کو تسبیح کرنا سکھایا میری تسبیح سے فرشتوں نے تسبیح سیکھی اب ایک جملہ سنیے روایت کے لفظیں القطرہ کتاب احمد مستمبت کی شہدادی فرماتی ہے کہ فرشتے ہمارے سامنے سجدے میں گر گئے تو ہم نے تسبیح کی آواز بلند کی لوگ کہتے ہیں غیرِ خدا کو سجدہ کرنا شرک ہے غیرِ خدا کو سجدہ کرنا شرک ہے خدا مان کر غیرِ خدا کو سجدہ کرنا شرک ہے فرشتے تو اللہ کی معصوم مخلوق ہے فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہے شہزادی کہہ رہی ہیں فرشتے ہمارے سامنے سجدے میں گر گئے اور ہمیں خدا مان کے سجدے میں گرے ہم نے تسبیح کی آواز بلند کی تو انہوں نے بھی تسبیح کرنا شروع کر دی اب ایک لمحے کے لیے میں روکے پوچھتا ہوں اگر شہزادی تسبیح کی آواز بلند نہ کرتی تو قیامت تک فرشتے آپ کو اللہ سمجھ کے سجدہ کرتے رہتے فرشتے آپ کو پروردگار سمجھ کر سجدہ کرتے رہتے شہزادی نے تسبیح کی آواز بلند کی یہاں اللہ کی توحید بچی اب انسان تو انسان جو معصوم فرشتوں کو شرک سے بچائے اسے اپنی زبان میں زہرہ کہا جاتا دروات محمد وعالی محمد ہم نے میں اپنا ایک جولے میں تعرف کر دوں میرا سلسلہ نصر ملتا ہے مسم تمار سے حضرت مسم تمار کے اولاد میں سے ہوں حضرت مسم تمار تاریخ میں کیوں زندہ ہیں آج تک وہ اس لیے زندہ لیکن ان کی زبان سے ذکر علی علی جاری رہا ان کے ہاتھ کار دیا گئے ان کی زبان کار دی گئی ان کی آنکھیں نکال دی گئی لیکن انہوں نے علی 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 کرنا نہیں چھوڑا یہاں تک کہ واحد وہ شخصیت ہیں کہ انہیں انہی کے درخت پہ انہی کے پیڑ پہ فانسی پہ لٹکا دیا گیا اور مرنے کے بعد بھی وہ ولایت علی کا پیغام نشک کرتے رہے پوچھا کیسے کہ حاکم نے کہا تھا کہ اسے اس کے درخت پر لٹکا دو تاکہ جو بھی گزرے وہ دیکھتا جائے کہ ہم کیسے اپنے مجرم کو سزا دیتے ہیں لیکن دریقہ کچھ اور ہو گیا تاریخ نے لکھا جو گزرتا تھا وہ پوچھتا تھا یہ کون ہے وہ کہتے تھے میسم ہے کہا کہا علی کی محبت میں مارا گیا تو جب دیکھتے علی کی محبت میں مارا گیا تاریخ کہتی ہے پورے کوفے میں علی کی آوازیں بلند ہوتی رہتی تو علی کی محبت نہ زبان کی تو وہ جسم میں پاکیزہ لہو کا تقاضہ کرتی ہے صرف ایک شرط ہے کہ جس کے بدن میں پاکیزہ لہو ہو بس وہ اس قابل ہے کہ علی کو اپنا مولا کہہ سکے گا اور مشہور نوایت ہے کہ مدینہ میں ایک ازدہہ پھرتا تھا جب کسی کیا بچہ پیدا ہوتا تو تھا تو معلوم ہو جاتا کہ جس کے گھر پیدا ہوا ہے اسی کا ہے تو جب علی کے پاس تشریف لائے دنیا میں ظاہری طور پر ظہور فرمایا تو ازدہہ کو لے کے آگئے اس سے پہلے کہ ازدہہ قریب آتا علی نے اپنی اگلیا بڑھا دی اور ازدہہ کو دو برابر ہم کیا کریں کیسے فیصلہ ہوگا کہ اس میں پاکیزہ کون ہے اور ان میں غلیز کون ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس ازدہہ کو چیرہ کس نے ہے اس ازدہہ کو علی نے چیرہ ہے جس نے ایک میار ختم کیا اب وہی میار بن گیا گیا دنیا ہمیں دیکھنا چاہو کس کے بدن میں پاکیزہ لہو ہے تو دیکھ لو اس کے جسم میں علی کی ولایت ہے یا نہیں ہے سلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد محمد آج کل بہت سے مسائل انٹرنیٹ پر آپ نے بھی دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہم جو کے ممبر پر جاتے ہیں ہماری ذمہ داری زیادہ ہے لوگ ہمیں دائیں پہ سوال کرتے ہیں وہ ون فور ون میں آن کے فون کرتے ہیں پھر ریکارڈ کر لیتے کہ بہت نے کیا کہا پھر بعد میں اس کو کلیپ بنا کر بارد کر دیتے ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ دنیا کو اگر کوئی دشمنی ہے تو صرف آل محمد کی ولایت سے کربلا کی جنگ ہمارے سامنے ہے کربلا کی جنگ توحید کے لیے نہیں تھی کربلا کی جنگ نماز کے لیے نہیں تھی کربلا کی جنگ رسالت کے لیے نہیں تھی کربلا کی جنگ قرآن تھی رشکر یزید میں اکامت بھی کہی گئی رشکر یزید میں نماز بھی ادا ہوئی وہاں پر صحابی بھی تھے وہاں پر محمد رسول اللہ کہنے والے بھی تھے وہاں پر حافظ قرآن بھی تھے وہاں پر حاجی بھی تھے جو حج کر کے آئے بھی تھے اور اگرے سال کے آواز سے آواز بلند ہوئی تھی اس میں محمد رسول اللہ کے بعد علی کی گواہی دی گئی یعنی جو آوازیں نہر کے پاس سے بلند ہو رہی تھی وہاں پر نبوت کے بعد خاموشی ہو جاتی تھی اور جو آزانیں اور آزان کی آوازیں خیموں سے بلند ہو رہی تھی وہاں نبوت کے بعد علی کی ورایت کا اعلان کیا جاتا تھا بس واحد فرق یہ تھا دونوں آزانوں میں بھی دونوں نمازیوں میں بھی دونوں حاجیوں میں بھی دونوں حافظوں میں بھی دونوں صحابیوں میں بھی کہ ایک طرف علی کی ورایت کا چراغ روشن تھا اور دشمنی علی کے آگ میں روشن ہونے والے نسلوں کے شجرے چل رہے تھے وہ سنسلہ آج تک باقی ہے اب ہمیں بتایا جائے کہ وہ جو لبنان میں بیٹھا ہوا ایک شخص کبھی علی کی ورائت کا انکار کرتا ہے کبھی اس کی آگ پاکستان چلی جاتی ہے وہاں سے آزانوں سے علی کا نام ہٹا دیا جاتا ہے بھئی چودہ سو برس ہو گئے یا تو ہمیں کوئی اور گھرانہ دکھاؤ کہ جس نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہو جس نے رسول کا پیغام پہنچایا ہو ہمیں تو ساری کائنات میں یا علی نظر آیا یا علی کی زوجہ نظر آئی یا علی کے بچے نظر آئے جنہوں نے مسجد میں بھی اللہ کا ذکر کیا ممبر پر بھی اللہ کا ذکر کیا ممبر پر اللہ کا ذکر اس طرح سے کیا کہ اللہ نے یہ نظام بنا دیا سروات پڑھیں محمد والوں اللہ نے یہ نظام بنا دیا کہ جس طرح آل محمد نے اللہ کی توحید پہنچائی ہے مکہ میں چند لوگ تھے توحید پرست سارے مشرق تھے لیکن آل محمد نے گھبرانے کی بجائے پرچم توحید بلند کیا آج ساری دنیا میں توحید کا پرچم ہے یہی کام آج علی کی ولایت کے ساتھ ہے کہ ساری دنیا میں چند لوگ ہیں جو علی کی ولایت پر جمع ہیں لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ علی کی ولایت کی حفاظت میرا اور آپ کا کام نہیں ہے اللہ کا کام ہے تو جس اللہ نے توحید کا عقیدہ پہنچایا جس اللہ نے نبوت کا عقیدہ پہنچایا وہی اللہ ہے جو ولایت علی کا عقیدہ پہنچا رہا ہے اب دشمن جتنا زور لگا لے نہ توحید ختم کر سکتا ہے نہ نبوت ختم کر سکتا ہے اور نہ علی کی برائے ختم کر سکتا ہے اور میں نے جملہ کہا خدا جانے کیوں میری زبان پر آ گیا تھا میسہ میں تمار کے اولاد سے ہوں ان کا گلہ کارٹ دیا گیا تھا وہ پھر بھی علی کرتے رہے ہمارا گرا صرف خوشک ہوا ہے تھوڑا سا ہم بھی جلدی ہار نہیں مانیں گے علی کے در سے رسک لے کے کھاتے ہیں کوئی مانے اس کی مرضی کوئی نہ مانے اس کی مرضی ہمارا رسک علی کے دروازے سے آتا ہے اور کسی کا رسک آ نہیں سکتا جب تک علی اجازت نہ دے دنیا میں اگر کوئی کھا رہا ہے تو علی کی وجہ سے کوئی پی رہا ہے تو علی کی وجہ سے کوئی سانس لے رہا ہے تو علی کی وجہ سے اچھا ایک روایت میں ہوں تو سرواد پڑھیں محمد و آل محمد اللہ اللہ صلی اللہ حمد و آل محمد وہ کہا جاتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ محبت سے پیار سے ہو جاتی ہیں کچھ باتیں پہنچانے اور سمجھانے کے لیے لگ و لہجہ مخصوص کرنا پڑتا ہے ایک روایت اس کے بعد مجھتوکو کو اختام دم لے جاتا ہوں ایک جنگ سے مسلمانوں کا رشکر واپس آ رہا تھا پیاس لگ گئی مجھے تو بغیر مانگے دے دیا گیا پانی وہاں پر مانگ کر بھی پانی نہیں مل رہا تھا بڑے پریشان دے تمام صحابی جنگ جو اللہ کے رسول پانی نہیں مل رہا پانی نہیں مل رہا کیا کرا جائے رسول اللہ حضہ نے فرمایا کہ فلاں سہرہ میں پہاڑ کے نیچے ایک کونہ ہے ایک چشمہ ہے اس میں سے پانی ہے جاؤ بھر کے لے آؤ بس دو جو میں سمجھتے ہیں جاؤ پانی چشمہ بھر کے لے آؤ صحابی گئے برطن کو ڈالا کونے کے اندر جب نکالا تو خون سے بھرا ہوا آیا پھر دوبارہ برطن ڈالا تو پتھروں سے بھرا ہوا آیا پھر دوبارہ ڈالا پانی نظر آ رہا تھا لیکن پانی کی بجائے خون آ رہا تھا اب یہ گئے اللہ کے رسول کے پاس واپس رسول خدا پانی تو ہے لیکن جب ہم نکالتے ہیں تو وہاں سے خون آ جاتا ہے کبھی پتھر آ جاتے ہیں کبھی گندہ پانی آ جاتا ہے کہا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے علی کو بھیجو وہاں پر لشکر تھا جو خالی واپس آ گیا یہاں تنہا علی گئے خالی تلوار ہاتھ میں لے کر اب جملہ سنیے گا جب کومے کے پاس پہنچے ایک ندر کومے کے اندر جھان کر دیکھا تلوار کو نیام کے اندر واپس رکھ دیا اور نیام کو زمین پہ رکھا کومے کے اندر ہاتھ ڈال رہے تھے اور آسمان کے در اچھال رہے تھے پھر ہاتھ لالا پھر اچھال دیا کافی دیر تک یہ منظر کرتے رہے اور ہر اچھالنے والے کے بعد آسمان کو دیکھ کر کہتے اے ملک الموت یہ جو تیرے پاس بھیج رہا ہوں یہ زندہ زمین پہ نہ آئے تمجھو کے ساتھ اے ملک الموت جسے تیرے پاس بھیج رہا ہوں یہ زندہ پلٹ کر نہ آئے دور بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ تو رہے تھے سن تو رہے تھے سمجھ نہیں پا رہے تھے کچھ دیر کے بعد علی نے برطن ڈالا پانی سے بھر کے لے آئے اب پریشان چہرے والوں نے علی سے پوچھا کہ علی یہ کیا کر رہے تھے خالی ہاتھ مار رہے تھے اور ملک الموت کو کہہ رہے تھے کہ یہ زندہ پلٹ کرنا ہے کون تھے علی نے مسکراتے ہوئے کہا یہ وہ مخلوق تھی جو تمہاری آنکھوں سے نظر نہیں آتی اللہ نے اس کونے کو جنات کا مسکن بنایا ہوا تھا اور یہ شریر جن تھے جو پانی کو گندہ کر رہے تھے اور تم نے صرف یہ سنا کہ میں نے ملک الموت کو کہا یہ زندہ نہ آئے میں نے صرف یہ نہیں کہا میں نے یہ کہا ملک الموت ان میں سے اگر کوئی سانس لیتا واپس آیا تجھے تیرے منصب سے اتار ہوں گا سلوات پڑھ دیں محمد و عالم تو ہمارا رزق آتا ہے علی کے در سے ہماری سانس چلتی ہے علی کے صدقے میں کوئی مانے اس کی مرضی کوئی نہ مانے اس کی مرضی اور علی وہ ہے کہ کائنات کا بہادر ترین فرد جسے اللہ کے رسول نے کہا سب سے بہادر ہے لیکن علی نے خود اپنے آپ کو کبھی کائنات کا بہادر فرد نہیں کہا توجہ کے ساتھ ایل گملا بنتائیٹ پوچھا گیا کہ لیے آپ کون ہیں تو کہا کہ میں کائنات کا سب سے زیادہ سابر انسان ہوں سب سے زیادہ سبر میں نے کیا ہے پوچھا گئے یاری آپ نے کب سبر کیا کہا کہ میں نے اس وقت سبر کیا کہ جب میں گھر کے اندر تھا اور ظالم میرے دروازے کو آگ لگا رہے تھے کہا میں نے اس وقت سبر کیا میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں اگر کائنات کے سبر کو پوری کائنات کے سبر کو انسانی وجود دے دیا جائے تو علی میں بطالب کی ذات بنے گی آج دن ہے سیدہ کی شہادت کا سیدہ کون ہے اب یہ بھولا میں کہہ چکا کہ اگر یہ نہ ہوتی نہ محمد ہوتے نہ علی ہوتے تاریخ یہ کہتی ہے کہ لاشوں پر لاشیں گرائی علی نے میں لانا ہوں اور علی کو کائنات میں ایک مرتبہ اندھیرے میں رونے کی آواز کے ساتھ دیکھا گیا جمعہ سنیے گا کہا جاتا ہے کہ جب جس گجرے میں جس کمرے میں حضرت علی جناب سیدہ کو آخری دفعہ رخصن کا رہے دیا اس کمرے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو ایک صحابی نے اگر پوچھا یا علی آپ تو بڑے صحابر تھے آپ تو بڑے بہادر تھے آج فاطمہ کو کفن دیتے ہوئے آپ اتنا رو کیوں پر رہے تھے جملہ سنیں گے علی نے کیا کہا مولا نے فرمایا میں فاطمہ کو کفن دیتے ہوئے نہیں رو رہا تھا میں اس لیے رو رہا تھا کہ جس دن ظالم نے زہرہ پہ دروازہ گرایا تھا زہرہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی آج جب میں زہرہ کو کفن دینے لگا میں نے دیکھا زہرہ کا ہاتھ پہلو سے جدہ نہیں ہوتا اور سلام زہرہ کی عظمت پر اتنے دن تک میرے ساتھ رہیں لیکن اپنے غم کا اظہار مجھ تک نہ کیا میں زہرہ کے صبر پہ رو رہا تھا ادارو اگر یہ دو تین مجلسیں ہوتی تو ہم تھوڑی تھوڑی شہدت بیان کرتے لیکن ایک ہی دن ہے ایک ہی شب میں بیان اتنا کرنا ہے کہ جتنے کے بارے میں خود سیدہ نے کہا اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مسائب آئے کہ اگر وہ دن پر پڑتے تو روشن دن بھی رات میں سیاہ ہو جاتے اتنے مسائب آئے بہت کچھ بیان کرنا ہے لیکن ایک جملہ سن لے نا تاریخ یہ کہتی ہے کہ مدینہ کے لوگ علی کے پاس آئے یا علی فاطمہ سے کہو یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے یہ جب روتی ہے ہمارے آرام میں خلل آتا ہے یہ جملہ کس نے کہا یہ جملہ انہوں نے کہا تھا کہ جو سیدہ کا دروازہ جلانے والے تھے اور جب یہ پیغام آکے مولا نے سیدہ کو سنایا کہ آقا زادی ابھی ابو الحسن کے ہاتھ کامتے نہیں ہے ابو الحسن کے پاس ذلفقار موجود ہے آپ کا حکم ہو تو میں مدینہ کو گلیوں کو ان کے خون سے بھر دوں لیکن پیغام آپ کے لئے ہے جیسا آپ کہیں گی تو کہا ابو الحسن مدینہ جنگ کرنے کی جگہ نہیں ہے اگر مسلمانوں کو میرے رونے سے تکلیف ہوتی ہے مجھے مدینہ سے باہر کمرہ بنا دو میں وہاں جا کے بابا کو روئے گی تو جو کائنات میں سب سے پہلا ازا خانہ تیار ہوا وہ زہرہ کے لئے تیار ہوا ابو الحسن نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کا نام بیت الحزن رکھا گیا سیدہ وہاں بیٹھ کر ایک مرسیہ پڑھا کرتی تھی بابا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ دیکھا کہ جب میں آتی تھی آپ اٹھ کے احترام کرتے تھے کل میں مسجد میں گئی میں چار گھنٹے کھڑی رہی عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ عزادہ روز آیام فاطمیہ ہے یعنی فاطمہ کے دن ان چند دنوں کا نام فاطمہ کا دن ہے لیکن ایک مرتبہ زینب سے پوچھتے ہیں عاقہ زادی آیام فاطمیہ کب سے ہیں اور کب تک رہیں گے شاید قیامت کا دن طلوع ہو جائے تب تک بھی آیام فاطمیہ ختم نہیں ہو سکتے کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ کا وہ جملہ جب تک تاریخ میں ہے ہر روز آیام فاطمیہ کا دن ہوگا کیا دن تھا کہ جب اپنے بابا کے ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر پاؤں پہ ورم آنے کے بعد شہزادی نے جب خطبہ دینا شروع کیا تو ایک جملہ کہا دنیا والو یاد رکھو میں فاطمہ ہوں میں محمد کی بیٹی ہوں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی حضر دارو شہزادی نے یہ جملہ کیوں کہا یہ جملہ کیوں کہا اس لیے کہ اس مسجد میں آقہ زادی کا حق جھٹلا دیا گیا تھا یہ میرا عقیدہ ہے کہ شہزادی کو فدق نہ ملنے کا دکھ نہیں تھا شہزادی کو غدیر کا ممبر نہ ملنے کا دکھ نہ ہوگا لیکن جو تکلیم شہزادی کو زندگی بھر رہی وہ یہ رہی کہ جن لوگوں کے سامنے مصطفیٰ نے کہا کہ فاطمہ صدیقہ ہے وہ فاطمہ سے کہتے تھے کہ اگر فدق چاہیے تو گواہ لے کے آؤ عجر حکم اللہ عزارو زندگی بھر یہ دعا کرنا خدا کبھی کسی شریف عورت کو دربار میں نہ لے کے جائے کبھی کوئی شریف زادی کبھی کسی بدماش مرد کے سامنے نہ جائے کیونکہ کائنات کی سب سے بڑی شریف زادی تھی مصطفیٰ کی بیٹی چار گھنٹے اب جملہ سنیں گے تاریخ کہتی ہے دو راتیں ایسی آئیں جب پوری رات شہزادی زینب سوئی نہیں ایک وہ کہ جسے شب عشور کا آ جاتا ہے ساری رات حسین بیٹھ کے وسیعتیں کرتے رہے اور ایک وہ رات جس کے اگلے دن زہرہ نے مسجد میں جانا تھا ساری رات زہرہ زینب کو اپنی گھوز میں لے کے کہتی تھی زینب میں نے ہمیشہ اپنے دروازے سے خیرات بانٹی ہے کل مسجد میں اپنا حق مانگنا ہے مجھے سوال کرنا نہیں آتا عجرکم اللہ عجرکم اللہ مجھے سوال کرنا نہیں آتا صبح کی نماز کے بعد شہزادی گئی مسجد میں ایک کونے میں کھڑی ہو گئی جس کو وہ منظر ذہن میں آ جائے تو زہرہ کے نام پہ گریہ کر لینا کہ ابنا ہم میں پڑھنے کی حمد ہے خدا جانے کس میں سننے کی حمد ہوگی فجر کی نماز کے بعد زہرہ مسجد میں گئی ایک طرف کھڑی ہو گئی کہ شاید مجھ سے میرے بابا کے دوست پوچھیں گے زہرہ کیوں آئی ہو اب جملہ سنیں گے فجر کے بعد گئی تھی کھڑی رہی یہاں تک کہ زہر کا وقت ہو گیا کسی نے نہ پوچھا زہرہ کیوں آئی ہو یہاں تک کہ جب زہر کا وقت ہونے لگا جناب سلمان سے کہا چچا سلمان ان سے کہو میرے پاؤں میں ورم آگے چچا سلمان ان کو بتاؤ میں فاطمہ آئی ہوں چچا سلمان میں اپنا حق مانگنے کے لئے آئی ہوں اب جملہ سنیں گے کچھ دیر گفتگو ہوتی رہی جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں کچھ دیر گفتگو ہوئی ظالم نے کہا فاطمہ اگر تمہارے حق میں اپنے کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو شہزادی نے بابا کا لکھا ہوا ایک خط پیش کر دیا جس میں لکھا ہوا تھا میں محمد رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ فتق دیتا ہوں اب جملہ سنیں گے شہزادی کہتی ہے میں انتظار کر رہی تھی وہ میرے بابا کے صحابی اس خط کو لے کے چومیں گے لیکن میں نے کیا دیکھا ایک ظالم آگے بڑھا اس خط کو اٹھایا اس کے ٹکڑے ٹکڑے گھر کے کہا یہ محمد نے نہیں لکھا کوئی گواہ لے کے آؤ شہزادی کہتی ہے میں نے ایک طرف سے حسن کو بلایا ایک طرف سے حسین کو بلایا کہا یہ میرے گواہ ہیں کہا فاطمہ یہ تو تیرے اپنے بیٹے ہیں ہو سکتا ہے تو انہیں گھر سے سکھا کے آئی ہے شہزادی نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ مباحلے میں اللہ کے گواہ بن کے گئے تھے میں محمد کی بیٹی حضرت آرہو بست آپ دو جملے سن لے نا شہزادی کو جھٹلا دیا گیا وہ اٹھارہ برس کی جوان عورت جو اپنے خود پاؤں پہ چل کے آئی تھی جب واپس جا رہی تھی ایک طرف سے حسن نے سنبھالا ہوا تھا ایک طرف سے حسین نے سنبھالا ہوا تھا اور جب گھر میں آئی ہے تو آ کے اپنے حجرے میں چلی گئی ہے بیٹوں کو باہر کھڑا کر دیا زینب وہ کمرے میں بلا لیا جب زینب نے پوچھا اممہ مسجد میں گئی تھی کیا ہوا اممہ مسجد میں گئی تھی کیا ہوا شہزادی نے روتے ہوئے کہا زینب جو مسجد میں منظر دیکھ کے آئی ہوں خدا کرے تیری چادر سلامت رہے خدا کرے زینب تیری چادر سلامت رہے میں مدینے والوں کے تیور اچھے نہیں دیکھ رہی حضرت آرہ جملے سنیں گے کچھ وقت گزرا تھا کچھ وقت گزرا ایک مرتبہ محلہ حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے دروازے پہ شور اٹھا اممہ فضہ بتا کرو کون ہے بہن فضہ شہزادی فضہ آئی دروازے پر پھر آگے سے کہا کہ آقا آزادی مسلمان آئے ہیں وہ کہتے ہیں ابو الحسن کو بیعت کے لئے بلانا ہے شہزادی نے کہا میں جا کے بات کروں گی میں جا کے بات کروں گی شہزادی دروازے کے پاس آگئی شہزادی دروازے کے ایک طرف ظہرہ کھڑی ہے دروازے کے دوسری طرف ظالم کھڑے ہوئے ہیں ظالموں سے پوچھا کیوں آئے ہو کہا ابو الحسن کو بیعت کرنے کے لئے لے جانا چاہتے ہیں شہزادی نے کہا کہ ابو الحسن ابھی مصروف ہے وہ قرآن کو جمع کر رہے ہیں خبردار ابو الحسن کا سوال نہ کرنا کہا کہ اگر ابو الحسن نہ آئے میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا اب جملہ سنیں گے آقا زادی نے کہا تم جانتے ہو میں فاطمہ ہوں تم اس دروازے کو جلاوگے اس ظالم نے کہا اگر فاطمہ ہے تو ہوا کرے ابو الحسن باہر نہ آئے تو دروازے کو آگ لگا دیں گے اب جتنی دیر میں خاموش رہا نا جتنی دیر میں خاموش رہا اتنی دیر کی خاموشی ہوئی اب اگلا لمحہ سنیں گے سادات سے معافی مانگتے ہوئے اتنی ہی دیر کے بعد جلتا ہوا دروازہ شہزادی کی پہلوں پہ گریا عجرکم اللہ شہزادی کے پہلوں پہ دروازہ گرنا تھا شہزادی زمین پہ گھے گھے گھتی ہیں ابو الحسن میری پسلیاں ابو الحسن میری پسلیاں ٹوٹھی اب آگا وحید خورا سانی کا جملہ سنیں گے وہ کہتے ہیں علی حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جب زہرہ کی آواز آئی علی ایسے زہرہ کے پاس آئے جیسے حسین علی اکبر کے چنازے پہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجردارہ کچھ دن گزرے بس دو جملے اور سن لیں نا شہزادی کی مظلومیت کے کچھ دن اور گزرے تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بھی علی گھر میں آتے شہزادی بیٹھ جاتی ایک دفعہ جناب فیضہ سے پوچھا مولا نے کہ بہن فیضہ میں جب آتا ہوں فاطمہ بیٹھ جاتی ہے کہا کہ مولا یہ سارا دن جب گھر میں چلتی ہے تو اسا کو تھام کے چلتی آقا یہ صرف آپ کی وجہ سے بیٹھ جاتی ہے تاکہ آپ ان کا غم نہ دیکھ سکے عجرداروں کے جملہ سنوں کے تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے شہزادی سے ایک مطلبہ مولا باہر سے آئے تو شہزادی نے کہا حجہ علی میں نے سنا ہے مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ابو الحسن مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے مولا نے روگے کہا فاطمہ اگر بات صرف یہ ہوتی کہ وہ سلام نہ کرتے تو بڑی بات نہیں تھی دکھ تو یہ ہے میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتے عجرکم اللہ عجرکم اللہ خدا ان روتی ہوئی آنکھوں کو سبا حسین کے غم کے کسی غم میں نہ رولائے جو دعا فاطمہ کے صدقے میں مانگنا چاہتے ہو دل میں مانگ لینا آج وہ فاطمہ دنیا سے چلی گئی آج وہ فاطمہ دنیا سے چلی گئی کہ جب وہ چل کے آتی تھی رسول اٹھ کے احترام کرتے تھے آج وہ فاطمہ دنیا سے گئی ہے تو کیسے گئی ہے اب جملہ سنیں گے تاریخ یہ کہتی ہے ایک صحابی کا نام ہے مسلم ابن عبیع مسلم ابن عبیع نے کہا کہ میں اپنے گھر سے نکلا مدینہ کی گلیوں میں میں نے دیکھا کہیں مجھے بیس گھوڑے سوار نظر آئے کہیں پہ چالیس گھوڑے سوار کہیں پہ سو گھوڑے سوار میں سمجھا کہ شاید مدینہ میں جنگ ہو گئی ہے میں نے پوچھا کہاں جنگ ہوئی ہے کہاں جنگ نہیں ہوئی فاطمہ کے دروازے پہ حملہ ہو گیا ہے فاطمہ کے دروازے پہ حملہ ہو گیا ہے ایک روایت کا جملے ہیں میں بڑی احتیاط سے پڑھنے کا عادی ہوں لیکن آپ کے ان روتی ہوئی آنکھوں کیلئے پڑھ رہا ہوں عدداروں ماف کر دینا آیت اللہ صافی قل پیگانی نے لکھا صافی قل پیگانی نے قاتل زہرہ کا ایک خط نکل کیا قاتل زہرہ نے امیر شام کے نام میں خط لکھا بس ایک جملہ سننے نا جس کا دل چاہے وہ سمجھ کے رولے حاکم شام کے نام خط لکھا قاتل زہرہ نے اس نے لکھا اے ماویہ لوگ جس بی بی کو سیدہ تُو نسائل آلمین کہتے ہیں میں نے اس فاطمہ کو اپنی تلوار کی ضربت سے اس کے چہرے پر اتنے زخم دیے فاطمہ سمین پہ اجروں کو ملاللہ کہا میں نے تلوار سے فاطمہ کو اتنا مارا فاطمہ زمین پہ گر اجروں کو ملاللہ اجروں کو ملاللہ سیدہ کی زیارت کا جملہ ہے اے زیارت کا جملہ اس بی بی پر سلام کہ مردوں کو تلوار کی نوک سے مارا جاتا اے بی بی آپ کو تلوار کے دستے سے مارا گیا اجروں کو ملاللہ اجروں کو ملاللہ بس دو جملے اور سننے نا تاریخ کہتی ہے شہزادی اپنے گھر میں اپنے حجرے میں تسبیح کر رہی تھی حسن اور حسین نانا کی قبر پہ تھے شہزادی نے امی سلمہ سے بلایا اور کہا کہ جب تک میرے حجرے سے تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ موجود ہے اور جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھنا فاطمہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہے اور پھر فرمایا کہ اے ماما جب میرے حسن اور حسین آ جائیں انہیں فوراں میرے جانے کا نہ بتا دینا ان کے ہاتھ پاؤں دھلوا دینا انہیں کھانا کھلا دینا جب وہ میرا پوچھیں تو انہیں بتانا تمہاری ماں آرام کر رہی ہے حضاداروں کچھ دیر کے بعد تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی حسن اور حسین گھر میں داخل ہوئے آتے ہی سوال کیا اممہ فضا سے کہ ہماری ماں کہاں ہے شہزادی فضا نے کہا بچو پہلے کھانا تو کھالو پہلے پانی تو پیلو امم حسین نے روتے ہوئے کہا اممہ کیا ہم نے کبھی اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے کیا ہم نے کبھی اپنی ماں کے بغیر پانی پیا ہے حضاداروں تاریخ کہتی ہے مولا کائنات کو اطلاع ملی امم اپنے گھر میں آئے بس آخی دو جملے سن لینا امم اپنے گھر میں آئے بہت کچھ چھوڑ کر دو جملے بیان کر رہا ہوں شہزادی کو کفن دینے کے لیے مولا نے ہجرے کا دروازہ بند کیا اور مولا نے کفن دیا جب کفن مکمل ہو گیا مولا نے کہا کہ سب بچے آؤ سب گھر والے آؤ اور فاطمہ سے رخصت ہو لو فاطمہ سے رخصت ہو لو سب باری باری آئے حسن آگے ماں سے لپڑ گئے زینب آگے ماں سے لپڑ گئی امم کسوم آگے لپڑ گئی جب سب باری باری ماں سے ردا ہو گئے شہزادی فیضہ نے دیکھا امام حسین دور کھڑے ہوئے ہیں آپ نے کہا مولا کیا آپ ماں سے ودا نہیں ہوں گے مولا نے کہا میں جب تک میری ماں خود نہ بلائے میں قریب نہیں آؤں گا جب یہ جملہ سنا بندے کفن ٹوٹے دو ہاتھ باہر آئے میرے غریب حسین آہ ماں سے اگر آپ اس آخری جملہ چونکہ ابھی ماتم ہونا ہے اور زنجیر زنی ہونی ہے لوگ سوال کرتے ہیں زنجیر تو اس کے لیے ہوتی ہے کہ جس کا مقتل میں خون بہا ہو یہ زہرہ کے غم میں زنجیر کیوں کر رہے ہو زہرہ کے غم میں سر پہ کمہ کا ماتم کیوں کر رہے ہو ایک روایت کا جملہ سنا دوں پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے یا زہرہ کہہ کے ماتم کریں گے عددار و تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب مولا کائنات کو مولا کائنات کو اکیس رمضان کی صبح میں دفن کیا جانے لگا تھا نا اور قبر کے اندر امام حسن اترے تھے امام حسن تنہا قبر کے اندر اترے تھے تو کسی نے کہا کہ مولا ہم بھی آپ کے ساتھ قبر میں آ جائیں کہا کہ خبردار قبر میں نہ آنا اس لیے کہ میری ماں فاطمہ بھی آئی ہوئی ہے اور فاطمہ مولا کے جنازے کا استقبال کریں گی جب دیکھا کہ قبر سے ایک ہاتھ باہر نکل رہا تھا پھر جب حسن مجتبا کو دفن کرنے کی باری آئی تو قبر سے ایک ہاتھ باہر نکلا جب حسین کی گلدن پہ خنجر چل رہا تھا تو شمر کے خنجر کے آگے فاطمہ کا ایک ہاتھ آگے آتا تھا میرے باروئے امام کی روایت ہے کہ ہر جگہ پر فاطمہ کا صرف ایک ہاتھ آتا تھا دوسرا ہاتھ کیوں نہیں آتا تھا کہا جس وقت ظالم نے دروازہ گرایا تھا زہرہ کا ایک ہاتھ تب سے پہلو پر ہے